اللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معارض سامرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ سب لوگوں گارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش شام دید آج ہم آپ کے لئے ایک اور پیاری سے ویڈیو لے کر آئے ہیں ویڈیو کے طرف برنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کرتے ہیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں حبِ ارشاد حبِ ارشاد ایک قدیمی دعائی ہے جس کا ذکر پرانی کتابوں میں مختلف ناموں سے ملتا ہے محدثین نے اسے حروف کا نام دیا ہے جبکہ احیدیث میں اسے السفار کا نام میسر ہے یہ حبِ ارشاد جیسے کہ آج کل کے دور میں اسے ہم جانتے ہیں افغانی کاہوہ افغانی کاہوہ جسے آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں یہ وہ چیز ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کن کن بماریوں کے لئے مفید ہے اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے پودے کی لمبائی بلندی جاڑیاں ہیں جاڑیاں بنی ہوتے ہیں جو ایشیا میں کاشت کی جاتی ہے اس کے پتوں کے کھانے میں سلاعت کے طور پر شوق سے کھایا جاتا ہے مزار کے علاقے میں پائے جانے والے کاہوہ میں استعمال ہوتی ہے آج کل پاکستان کے بزاروں میں افغان کاہوہ کے نام سے بڑی مقبولیت ہو رہی ہے جس کی زیادہ وجہ اس کی علاچی کی معنی خوشبو ہے ان ساری ویڈیو کی تفصیل تو بہت لمبی ہے تو میں اس لئے شورٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بجھ سکے محدثین کے مشہبات اور محدثین کے مشہدات اس کی دھونی کیڑوں مکوروں کو حلاک کر دیتی ہے اسے شہد میں ملا کر اگر پیٹ پر لیپ کیا جائے تو تحال کے ورم کو دور کرتی ہے اس کا جو شاندہ سر میں ڈالنے سے گرتے بال رک جاتے ہیں اسے جو کے آٹے میں ملا کر سرکہ میں حل کر کر کسی چوٹ یا ورہم پر لیپ کیا جائے تو پٹھوں کی اکرن اور ارکن نسا کو دور کرتی ہے اسے پانی میں گھول کر بینسوں پر لگایا جائے تو وہ بیٹھ جاتی ہیں اس طرح یہ کمر اور چوتروں کے درد میں بھی مفید ہے اگر اسے جلا کر برس پر لگایا بلکہ اس کے ساتھ پلایا بھی جائے تو اس سے دور کرتا ہے پھلہری کے علاوہ اس کا لگانا چیپ میں بھی مفید ہے مطلب کہ آپ کو پھلہری نہ ہو تو پھر آپ چیپ میں بھی لگا سکتے ہیں اس کا لگانا بلکل مفید ہے جال نوس کے حوالے سے ابن کمیم رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہ رائی کی مانت ہے اس کے فوائے تقریبا ایک جیسے ہیں یہ طبیعت کی تھندک کو دور کرتی ہے اور پیڑ سے چھوٹے بڑے تمام کیڑے نکال دیتی ہے قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے ساتھ تلی کے ورہم کو کم کرتی ہے اور اسے مہنتی کے پتوں کے ساتھ پکا کر پیا جائے تو سینہ کے اندر جمع ہوئی بلگم کو اکھار کر نکال دیتی ہے اسی جو شاندہ کو پینے سے کیڑے کے کاٹنے کا زہر اتر جاتا ہے اس کا کھانا بوک بڑھاتا ہے دماغ کے دوڑے کم کرتا ہے یعنی کہ جس کو دماغ کے دوڑے پڑتے ہیں اس کو یہ کم کرتا ہے سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے پھپڑوں کو صاف کرتا ہے اور پٹھوں کی اکرن کو دھور کرتا ہے یعنی کہ آپ سب لوگ جانتی ہیں کہ یہ جو افغانی کاؤوہ ہے اگر کاؤوہ بنا کر پیا جائے تو اس میں کتنی بماریوں کے فائدے ہیں اس کے پینے کے بعد بلگم پتلی ہو کر نکل آتی ہیں اگر حیز کا خون کم آ رہا ہو تو اس کو بڑھا دیتی ہے حبِ ارشاد یعنی کہ افغانی کاؤوہ جو جشاندہ گرم گرم پینے سے قبض ہوتی ہے پیٹ سے ریاہ نکل جاتے ہیں اور کولنج کی دردوں کو دور کر دیتی ہیں اس کے گرم پانی سے کولیاں کرنے سے مسوروں کی سوچن جاتی رہتی ہے اور یہ پانی اگر سر میں ڈالا جائے تو سر کی پپ ہوندی یعنی کہ خوشکی اور بقا نکل جاتی ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے سو ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکاللہ ہوا خیرہ